ہلو گائز ویلکم بیک ایک ویڈیو ویلکم ٹو ٹیکنیکل سکھر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے ملا ہوں اس طرح کی ویڈیو جو کہ آپ کو سکرین پر دیکھنے کو مل رہی ہے اس طرح کی ویڈیو میں ایڈٹ کریں گے یعنی کہ سٹارز کی ٹائپ نے یہاں پہ ایک فریم بنا ہوا اس کے اندر آپ اپنے فوٹو لگا سکتے ہیں کسی کے بھی فوٹو آپ لگا کے اس طرح کا ویڈیو آپ ایزلی کائن ماسٹ کے اندر کر سکتے ہو تو سب سے پہلے اگر آپ اس طرح کا ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سریک کرنا ہے تاکہ فیوچر میں بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں اور دوستو اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو لنک بین ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا تو آپ کیا کریں گے انسٹرگرام پر جا کے مجھے فالو کر لیں یا کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ انسٹرگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے جو بھی مٹیریل یوز کیا ہے وہ سب آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا تو آپ وہاں سے جا کے ایزلی ڈاؤنگوڈ کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ سے تو اب زیادہ بہر نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکے گئیس سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے کائن ماسٹر کے اندر سو میں کائن ماسٹر کو یہاں سے اوپنگ کر لیتا ہوں تو آپ نے بھی اپنا کائن ماسٹر یہاں سے اوپنگ کر لینا ہے اوپنگ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کلک کرنے کے بعد آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی گیلری میں جا کر آپ نے یہاں سے ایمیج اسیسٹ پہ جا کر ایک بلیک ایمیج کو ایڈ کرنا ہے سو میں اس بلیک ایمیج کو ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کی ٹائم لین کو آپ نے بڑھا کر این تک کر لینا ہے جتنا آپ اس ٹیٹس ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اتنا ہی اپنے اس کی ٹائم لین کو بڑھا دینا ہے میں ٹونٹی سیکنڈ تک کر لیتا ہوں آپ اپنے اکوڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے پرسٹ پوزیشن پہ یہاں سے آپ نے لیئر والے اوپشن پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کر کے اپنی گیلری میں جانا ہے دن آپ نے ایک ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے بیگراؤن ویڈیو ٹھیک ہے سو اس بیگراؤن ویڈیو کی جو ڈاؤن لوڈ لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گی سو میں اس ویڈیو کو ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے گھر گناہ سب سے پہلے یہاں سے آپ نے اس کے وولیم پہ کلک کرنا ہے اس کا وولیم آپ نے یہاں سے بالکل مائنس کر دینا ہے دن اس کے بعد نیچے آجنا ہے نیچے آپ کو یہاں پہ سپلٹ سکرین پہ آپ نے کلک کر کے یہاں سے fit to fully سکرین کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے back کرنا ہے دن اس کے بعد آپ نے اس کی جو ٹائم لینے سے آپ نے بیگراؤن کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے speed والے option پہ کلک کرنا ہے دن آپ نے اس کی جو speed ہے اس طریقے سے جیسے ہی آپ مائنس کریں گے تو یہاں سے اس کی جو speed ہے وہ تھوڑی کم ہوگی آپ بیگراؤن کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے آجنا ہے first position پہ then layer پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو effect کا option مل جگہ effect پہ کلک کر دے اور یہاں سے basic effects پہ کلک کر کے gushen blur کو آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے so blur کو add کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کی جو size ایسے بلکل skin کے اندر full کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے settings پہ کلک کرنا ہے اور اس کی جو setting کی strength setting ہے یہ سے آپ نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے یہاں پر میں 4% کر لیتا ہوں اس کے بعد back کر کے اس کی جو timeline ہوں گی اسے بھی آپ نے بڑھا کر end تک کر لینا ہے so یہاں پہ میں اس کی timeline کو بڑھا کر end تک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے آجنا ہے first میں then آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو background والی ویڈیو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے آجنا ہے alpha opacity option آپ کو مل جائے گا alpha opacity پہ آپ نے آجنا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو opacity ایسے تھوڑا سا آپ نے کم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے layer پہ کلک کرنا ہے اور media پہ کلک کرنا ہے آپ یہاں سے پینج کو add کرنا ہے frame png آپ کہہ سکتے ہو اس کی link میں نے description کے اندر دے دیا یہ والی frame png آپ نے download کر کے اسے add کرنا ہے add کرنے کے بعد split screen پہ کلک کر کے fit to full screen کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی timeline کو آپ نے بڑھا کر end تک کر لینا ہے تو میں اس کی timeline کو یہاں سے end تک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے نیچے آجنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا adjustment کا adjustment پہ کلک کر کے اس کی جو saturation اسے آپ نے بڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ کو last میں hue کا option مل جائے گا اسے آپ تھوڑا سا left right کرو گے تو اس کا جو color ہے وہ change ہوگا تو آپ اپنے according اس کا color رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آجنا ہے first میں اور اسی photo پہ کلک کرنا ہے then آپ کو یہاں پہ chroma key کا option مل جائے گا chroma key اور option پہ کلک کر کے یہاں سے enable کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا بہت اسے adjust کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جیسا کہ یہاں پہ میں adjust کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے first میں آنا ہے layer پہ کلک کر کے media پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی model کا photo add کرنا یا خود کا photo add کرنا ہے جو بھی photo آپ لگانا چاہے اس photo کو simply آپ نے add کرنا ہے میں اس photo کو add کرنے والا ہوں تو اس photo کو میں نے add کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے آجنا ہے یہاں پر آپ کو cropping option مل جائے گا cropping پہ کلک کر کے mask کو آپ نے enable کرنا ہے then feeder پہ shape پہ کلک کر کے اس کی جو shape آپ نے یہاں پہ circle والی shape لگانی ہے اور اسے بلکل اس طریقے سے circle کے اندر اچھے طریقے سے fit کرنا یہ دیکھیں ٹھیک ہے سو میں اسے کچھ اس طریقے سے fit کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ screen پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد back کر کے اس کی جو size اسے کچھ اس طریقے سے آپ نے بڑھا دینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سو اس کی size کو میں نے بڑھا دیا ہے اور اس بلکل frame کے اندر اپنے اس photo کو fit کر لیتا ہوں سو آپ نے بھی اس photo کو یعنی کہ جو بھی photo آپ لگائیں اسے آپ نے بلکل اس کے اندر frame کے اندر fit کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی timeline کو بڑھا دینا ہے enter کر لینا ہے تو میں اس کی timeline اسے بڑھا کر enter کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سو جیسا کہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد آپ نے آجنا ہے first میں then آپ کو یہاں پہ تین چھوٹے چھوٹے box دیکھنے کو مل رہا ہے frame ان کے اندر بھی آپ نے photo لگانے کیسے layer پہ click کرنا ہے media پہ click کرنا ہے اور یہاں سے ایک دوسرا photo بھی آپ نے add کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے then نیچے آجنا ہے یہاں پر آپ کو cropping option مل جائے گا اس کے بعد آپ نے cropping پہ click کر کے mask کو enable کرنا ہے اس کے بعد shape پہ click کر کے یہ والا shape آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر یہ والا shape آپ نے اس پہ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے back کر کے یہاں سے اس طریقے سے adjust کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس طریقے سے adjust کر لیتا اس کے بعد تھوڑا سا photo کو میں اوپر کر لیتا ہوں اس کے بعد back کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی timeline کو بڑھا دینا ہے تو میں اس کی timeline اسے بڑھا کر end تک کر لیتا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کی timeline کو increase کر دینا اس کے بعد آپ آج میں first میں یہاں پہ three road پہ click کر کر کے اس کر لیں اس کے بعد آپ نے کھ کر نا یہاں سے اس پر photo کو اس side میں اس box کے اندر لگا دینا ہے اس کے بعد اگین اپنے three road پہ click کر ایک duplicate بنانا ہے اور اس duplicate پہ click کرنا ہے اور یہاں replace پہ click کرنا ہے اور تیسرا photo بھی اپنے add کر لینا so یہاں پہ میں تیسرا photo add کر چکا ہوں اب آپ نے اس تیسرے photo کو یہاں سے لے کر آنا اس جگہ پر تھوڑا سا یہاں پہ لگا لیتے ہے اس کے بعد cropping option پہ کچھ نیچے ایسے adjust کر دیکھیں اب تینوں photo لگ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی frame پہ click کر 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 اس پہ کلک کر دیکھیں bring to front option آپ مل جاگا bring to front پہ کلک کر دیکھیں ہمارے photo بھی ایڈ ہو چکے ہیں یہاں سے layer پہ کلک کر کر اور یہاں سے آپ ایڈیو بار ویڈیو ایڈ کر ایڈیو اسے آپ ایڈ ایڈ کرنا اور اس کے وولیم پہ کلک کرنا اور اس کا وولیم آپ میں بلکل مائنس کر دینا اس کے بعد کلک کر دینا ہے پہ کلک کر دینا پہ ایڈ کر دینا ہے پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو بلکل ریڈی ہو چکے جو کہ دیکھنے میں آپ کو کچھ اس طریقے سے دیکھ مل رہی ہے تو اب آپ نے کیا کر نا ہے اس ویڈیو کو کر لینا ہے save کر لیے اوپر ایرو پہ کلک کر 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 کر